اچھا جو میں عرض کرنے لگا تو لطف والی بات فمن شاہدہ منکم الشہرہ یہ شاہدہ شہود شاہد شہید یہ سارے جو الفاظ ہیں نا قرآن پاک میں استعمال ہوئے ان کا معنی موجودگی والے معنی میں آتا ہے الشہود وشہادت الحضور معالمشاہدہ کہ شہود شہادت یہ ہے کہ بندہ جس معاملے کی شہادت دینی ہے اس کو دیکھتا بھی ہو اس کو پہچانتا بھی ہو اب جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے سوچو نہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آگیا اور بندہ نہیں ہے کیا وہ رمضان المبارک کا مہینہ اس نے پایا کیا اس کی شہادت ہوئی شہادت ممانا گوائی اس کا پایا جانا کیا اس کا شہود ہوا اس مہینے کے اندر نہیں رمضان المبارک کی یکم سے پہلے پہلے طلوع قمر سے پہلے پہلے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے بندہ فوت ہو گیا تو اب اس نے وہ رمضان کا مہینہ نہیں پایا یہ کنفرم تو شہود کی بات کر رہا ہوں شاہد کی بات کر رہا ہوں تو جس کی گواہی دینی ہوتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ جس معاملے گواہی دینی ہوں اس کو دیکھتا بھی ہو اور سورة النحل کی آیت نمبر 89 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاعت فرماتا ہے محبوب قیامت کا دن ہوگا وہ ایسا دن ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے انہی میں سے ان کے خلاف گواہی دینے والے ان کے حق میں گواہی دینے والے اور پھر جب امتیں منکر ہوں گی امتیں انکار کریں گی امتیں پھر جائیں گی کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے وہ نبی ہوں گے پہلی امتوں کے بارے میں گواہی دینے والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء اکرام کو لائے دے گا اپنی امت کے دو دو حصے کر دو تو ہر نبی اپنی امت کے دو دو حصے کرے گا ایک صف بنائے گا اور بولے گا مولا اکرم انہوں نے میرا کلمہ نہیں پڑا انہوں نے میری بات نہیں مانی انہوں نے تیری توحید کا انکار کیا انہوں نے میرے فرامین کا انکار کیا اور ایک صف مولا اکرم یہ جو صف بنائی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری تحید کا اقرار کیا میری نبوت کو مان لیا میرے فرامین پر عمل کیا اچھائی کا حکم دیا خود بھی اچھے بن کے رہے سارے معاملات یوں شیئر کیے جائیں جب دو دو صفحے ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے امتیں منکر ہوں گی جو امتیں اپنے نبی کو سامنے دیکھ کر منکر ہوئے نہیں نہیں ساڑھے کو لائے کوئی نہیں ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی ہے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اب میں اسے لاتا ہوں جس کو کوئی جٹلائی نہیں سکتا ایسا گواہ لاتا ہوں جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا قربان جاؤں آمینہ کلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی فرمائے محبوب پھر تمام کے اوپر آپ کو گواہ بنایا جائے تمام کے بارے میں آپ گواہیں سورة النساء کے اندر بھی اسی طرح کا مفہوم موجود ہے اللہ تعالی نے کئی جگہوں پہ ارشاد وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا گواہ بنایا آپ پر اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کی گواہی دیں گے ہمارے ایمان کی بھی گواہی دیں گے جو مومن ہیں ان کے ایمان کی بھی گواہی دیں گے جو کافر ہیں ان کے کفر کی بھی گواہی دیں گے قیامت والے دن اور قیامت تک کے لوگوں کی گواہی دیں گے ورنہ قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم ہمیں سمجھا دیجئے ہاں باز کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری طبیعہ جب ناساز ہوتی ہے تو ہم روٹی کو بھی کڑوا بول دیتے ہیں میٹھی چیز کو بھی کڑوی بول دیتے ہیں بخار اپنے آپ کو ہوتا ہے لیکن ہم بولتے ہیں کہ کڑوی ہے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی وسیع ہے کتنی بڑی ہے کیا کمال کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے میں قیامت والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اوپر گواہوں گے اچھا جو امتیں اپنے انبیاء کا انکار کر دیں گی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے ہاں مولای کریم تیرے نبیوں نے بات پہنچا دی اور وعدہ پورا کر دیا تو وہ جو اپنے نبیوں کو سامنے دیکھ کر منکر ہو چکے ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے انکار ان کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ یہ محبوب ایسا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ عیسیٰ علیہ وسلم نے تو فرمایا وَاُنَبِّئُكُم بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم یہ مزارے کا سیغہ ہے فرمایا میں وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو اور وہ بھی بتاتا ہوں جو تمہارے گھروں میں چھپا ہوا ہے اور آئندہ بھی بتاؤں گا جو تم چھپاؤگے اور جو تم کھاؤگے دونوں چیزیں یہ تو کمال ہے عیسیٰ علیہ وسلم کا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے جب سے انبیاء کرام آئے میں اس سے پیچھے نہیں جا رہا کم از کم قرآن پاک کی یہ جو آئے کریمہ ہے سورة النحل کی آیت نمبر 89 تو اس کے حوالے سے اتنی بات تو کنفرم ہوتی ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی گواہی دیں گے اللہ کی عطا سے یہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی عطا کے بغیر سرکار دیکھتے ہیں اللہ تعالی کی عطا کے بغیر سرکار پچھلوں کو جانتے ہیں اللہ تعالی کی عطا بغیر سرکار پہلوں کو جانتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اللہ تعالی کی عطا ہی سے جانتے ہیں بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ غیب اللہ تعالی نے عطا کی ہے میں کہتا ہوں ہماری آنکھیں ہیں اس کے باوجود ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالی کی عطا ہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نگاہ کا کمال کیا ہے بڑی پریشانی ہوتی وہ کہتا ہے اگر تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ماننا ہے تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید کا یہ معنی کیا کہ وہ سب کی گواہی دیتے ہیں جانتے ہیں تو پھر اللہ تعالی نے تو تمہیں بھی وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَى اور پھر اس میں اللہ تعالی نے رشاد میں تمہیں بھی اللہ تعالی نے گواہ بنایا ہے تو پھر تم بھی گواہ ہو تو تم بھی حیضر ناظر ہو تم ہی جانتے ہیں بھائی ہم گواہ اتنے ہیں جتنا محبوب نے ہمیں بتایا لیکن محبوب پاک علیہ السلام تو ذرے ذرے کو جانتے تھے ایک ایک ہم تو اتنے ہی کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کی امت نے انکار کیا عیسی علیہ السلام کی امت نے اقرار کیا موسی علیہ السلام کی اس طرح امت نے انکار کیا اس طرح امت نے اقرار کیا ہم تو اتنے گروہوں کے طور پر جانتے ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ہر بندے کو جانتے ہوں گے اب آپ بولیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی ہم تو تھوڑا تھوڑا جانے اور نبی زیادہ جانے بخاری شریف کے ایک رواہت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو برطن عطا فرمائے علم کے ایک برطن میں نے تمہیں دے دی ہے اگر دوسرا برطن میں آگے پہلاؤں جو محبوب جانتے ہیں ہم نہیں جانتے اگرچہ محبوب کے بتانے سے ہم بھی گواہوں میں کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور تائج دارِ بریلی نے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی آپ فرماتے ہیں سرِ ارش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر سرِ ارش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شیعہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بَلَ وَلْعُلَ کا مانا یہ کہ جب تم موجود ہو رمضان مبارک کا مہینہ آجائے یا رمضان مبارک کے مہینے میں تم موجود ہو تو روزہ رکھو یہاں موجود مانا جب نبی قسمت کی بات آئے تو پھر ہمارے مولی صاحب یہ بولا ہے اس طرح یہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے اس لئے ہم اس کو یوں نہیں مانتے میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا اگر کوئی یہ مطلب بیان کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بما جسم ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں یہ عقیدہ درست نہیں ہے درست عقیدہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہیں جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اکرام ہیں جو اولیاء اکرام ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہیں ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کیا ہی کہنے سرکار جہاں چاہتے ہیں جا سکتے ہیں کوئی پوچھے کہ ایک ہزاروں کیسے جا سکتے ہیں میرے پیارے ایک عزرائی علیہ وسلم ہیں قرآن کہتا ہے ایک عزرائی علیہ وسلم ہزاروں جگہ پہنچتے ہیں کسی کوئی ارادہ کرو شیطان اور اس کا قبیلہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہے ہیں شیطان ایک ہر جگہ دیکھتا ہے ہر جگہ پہنچ سکتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مانتے پہ پرشانی ہو رہی کہ ہماری طبیعت ناساز ہے اس لیے ہم مان نہیں سکتے کیوں نہیں مان سکتے بھئی منکر نکیہ دو فرشتے ہیں ہر ایک کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں بخاری شیف کی روایت ہے ایک فرشتہ اللہ نے محکل کی ہے ماں کے رحموں پر وہ ایک فرشتہ پوری روح زمین پر جب کہیں کسی بھی جگہ بچے کی روح بچے کے جسم میں روح داخل کرنی ہوتی ماں جب غلاموں کی یہ شان ہے غلاموں کا یہ مقام ہے تو آقا صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں سوچتے رہنا یہ تو اقل بندی نہیں ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے بارے میں اچھا عقیدہ رکی ہے تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ درست کنسپٹ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 میں زندہ موجود ہیں جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں ہر جگہ بما جسم موجود ہونا یہ کہیں سے بھی ہمارا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی عقیدہ رکھتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ میں نہیں جا سکتے تو ٹھیک اس کو سر پٹکنے دیں اپنا آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھئے کہ میرے عقیدہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سلم جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں اور جانے کے لئے آپ کو کوئی مشکت نہیں کرنی پڑتی بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم سرکار دعالم کے حوالے سے مجھے بات یاد آگئی بخاری شیف کی روایت بات کہاں سے چلی کہاں چلی گئی بخاری شیف کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ نے سورج گرین ہوانا تو رسول پاک نے نماز پڑھ سرکار دعالم نے فرمایا ہاں میں جنت کا پھل توڑنے لگا تھا جنت کے پھل کا خوشہ توڑنے لگا یاد رسول اللہ یہ کتنا بڑا تھا اچھا بعض دوسری روایت وں کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ سرکار دعالم تصویر توڑنے لگے تصویر سے یاد کیا بے وکوفی ہے بھلا رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تصویر سے کسی پھل کو توڑنے لگتے کیا ہو گیا بلکہ میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اگر وہ میں پھل توڑ لیتا میری امت رہتی دنیا تک کھاتی رہنی پھل پھر بھی ختم نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پھل توڑنے لگے زمین سے لے کر پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھتا ساتوان آسمان کے پار جنت ہے اور آسمان تفسیر ساوی اٹھا کے دیکھے آسمان لوہے کا چاندی کا سونے کا یکود کا ہر آسمان اور ہر دو آسمان کے درمیان میں پانچ سو سال کی را اور ہر آسمان کی اپنی مٹائی پانچ سو سال کی را تفسیر روح بیان میں ہے پانچ سو سال کی را آسمان کی مٹائی پانچ سو سال کی را ہتنی موٹی موٹی دیواریں سات دیواریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ مدینہ شریف میں محبوب نے یہاں سے ہاتھ اٹھایا اور جنت میں پہنچا ساتوں آسمان کی دیواریں پار کر کے جو محبوب ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ جنت میں پہنچ جائے وہ محبوب قدم اٹھائیں تو کہاں تک جائے گی بارال یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں یہ الفت کی بات ہوتی ہے رسول پاک جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں آپ اپنا ذہن مطمئن رکھیں اپنا عقیدت درست رکھیں اپنا کنسپٹ کلیر کریں اپنا کنسپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عطا سے رسول پاک جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں مثالیں ہمارے پاس اسرائیل کے حوالے سے موجود ہیں وہ فرشتہ جو ماؤں کے رحموں پر موکل ہے اس کی مثال موجود ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ عظمت کو مانتے ہیں ہمیں پریشان ہونے ضرورت نہیں ہے مفتی حمد یارخ نیمی رحمت اللہ علیہ کا جملہ آپ فرماتے نا کہ سارا قرآن ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ فان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نات کہاں ہے جب اللہ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا سب نہ ہو جائیں گے تو محبوب اور درود بھیجنے والا تو رب اس وقت بھی موجود ہوگا تو عظمت اگر آپ سوچنا شروع کریں تو پورے قرآن میں سے نکل آئے گی جس طرح سورہ بکرا کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں نے پڑھی اور بات ہماری چلی گئی حاضر ناظر پہ کیونکہ شاہدہ کا معنی یہی ہے کہ جب تم رمضان مبارک کے مہینے میں موجود ہو تو پھر آپ رمضان مبارک کے روزے رکھو شاہدہ کا معنی شہود کا معنی شاہد کا معنی سیدی آل حضرت فاضل علیہ رحمت اللہ نے ترجمہ کیا نا اے نبی ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا تو حاضر ناظر پہ بڑی پریشانی